مزدل شمس علاقے مزدل شمس علاقے مزدل شمس علاقے مزدل شمس علاقے اور اب اسی کڑی میں لیبنان کے سانسد محمد راڈ نے لیبنانی سانسد میں اسرائیل کو ایک بہت بڑی وارننگ دے دی ہے محمد راڈ کا کہنا ہے کہ اگر اسرائیل لیبنان کے خلاف آرپار کے یودھ کے لیے آتا ہے تو یہ اس کا انت ہوگا گازہ میں اسرائیل کا ادیش فلسطینیوں کی درڑتا کے آگے وفل ہو گیا ہے آپ کو بتا دے کہ محمد راڈ کا بیان ایسے وقت پر آیا ہے جب اسرائیل نے مزدال شمس حملے کا آروب ہجباللہ پر لگایا ہے وہیں ہجباللہ نے اس آروب کو پوری طرح سے خارج کر دیا ہے اور کہا ہے کہ آئرن ڈوم دورہ داگی گئی مسائل کے فیل ہو جانے سے یہ گھٹنا ہوئی ہے ہجباللہ کا کہنا ہے کہ اس کا اس گھٹنا سے کوئی سمبند نہیں ہے وہیں نیو ججنسی ایکسیس نے ایک امیری کی سوطر کے حوالے سے کہا ہے کہ ہجباللہ کے ادھیکاریوں نے سنیوکت راشت کو سوچت کیا ہے کہ مزدال شمس کی گھٹنا اسرائیلی انٹرسپٹر مسائل کے کھیل کے میدان میں گرنے سے ہوئی ہے وہیں لیبنان کے ودیش منترالے نے کہا کہ اسرائیل نے مزدال شمس میں جگھن نے اپراد کیا ہے اور اس نے علاقے میں حالاتوں کو اور بھڑکانے کے لیے اس کا آروب ہجباللہ پر لگا دیا آپ کو بتا دے کہ جس مزدال شمس میں یہ حملہ ہوا ہے وہ سال 1967 سے اسرائیل کے پاس ہے ہجباللہ اس علاقے کو قبضے والا سیریان گولن ہائٹس مانتا ہے اور یہاں پر ادھیک تر آبادی ڈروز عرب دھرم کے لوگوں کی ہے جن میں سے کچھ لوگوں نے ابھی تک اسرائیل کی ناغرکتہ نہیں لی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہجباللہ ان لوگوں کے بیچ اپنی چھوی بنانے میں لگا ہوا ہے حالانکہ ابھی تک یہ سمودائے ہجباللہ کے حملوں سے یہ اچھوٹا تھا اور 27 جولائی 2024 کی یہ پہلی گھٹنا ہے جب کسی ہوای حملے میں آراب دھروز کے لوگ مارے گئے ہوں موسیقی 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 موسیقی